این اسلامی نیٹورک ایک ہی مرتبہ ہوئے ہیں لیکن جب ہر سال وہ رات آتی ہے ہمیں بھی حضور کی یاد آتی ہے ہم اکٹھے ہو کر حضور کا دکر بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ کا ملاد بھی منانا شروع کر دیتے ہیں ابن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت با سعادت والی رات تو وہ رات ہے جس کے صدق اللہ نے شب پرات بھی عطا فرمائی جس کے صدق اللہ نے شب مراج بھی عطا فرمائی جس کے صدق اللہ نے لیلہ تل جائدہ بھی عطا فرمائی جس کے صدق رب تعالیٰ نے قرآن بھی عطا فرمایا جس کے صدق اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی عطا فرمائی اور اگر میں مختصر بات کروں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں جو بھی جید ملی ہے یہ جو زندگی ملی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صدقے ہی ہمیں عطا فرمائی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا آلہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے رحمت تعالیٰ صدق اللہ علیہ وسلم جب قرآن میں تشریف لائے تو اس وقت صبح کا وقت تھا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا اب حضور علیہ السلام کی ولادت اس وقت کیوں ہوئی کہ جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضور علیہ السلام دن کے وقت پیدا ہوتے تو دن بعد میں رات پر یہ برطری حاصل کرنے کے لئے کہہ سکتا تھا کہ میرا وقت تھا جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور اگر رات کو پیدا ہوتے تو پھر رات یہ کہنا تھا کہ وہ میرا وقت تھا جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو رب تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو اس وقت بیجا کہ جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ میرا مقام کم ہو گیا بلکہ ہمارے نبی تو آئے ہی اس وجہ سے ہے جو ادنا بھی ان کے ساتھ لگ جائے گا ہم اسے بھی عالی مقامتہ فرما دیں گے آلہ فرماتے ہیں سب سے اولا ہوا لہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لہ ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو موجا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رحمت اللہ شام کے وقت نبی مقرم علیہ السلام کی بلادت ہو جاتی آپ کو پیدا فرما دیتا کہ جب دن جا رہا ہوتا رات آ رہی ہوتی وہ مقصد جو شبہ والا تھا وہ یہاں میں بھی پورا ہو سکتا تھا لیکن علامہ نے لکھا نئی بات یہ ہے اگر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو پیدا ہوتے نہ تو پھر کوئی اطراض کرنے والا کر سکتا تھا کہ نور جب آئے تو اس وقت دن کی روشنی چلی گئی وہ رات کی تاریخی آگئی تو رب تعالیٰ نے یہ اطراض بھی گوارہ نہیں کیا فرمایا حبیب جب آئے گا تاریخیاں چلی جائیں گی ہر طرف نور ہی نور چھا جائے گا صبح و تیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بارہ نور کا یہ سبحان اللہ حالہ نے کیا کمال لکھا ہے صبح و تیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا سیدیہ علیہ حضرت علیہ رامہ نے نبی مکرم علیہ السلام کے عصاف کو بیان کیا اور حضور علیہ السلام کی ولادت باس عادت کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے پھر علیہ رامہ نے یہ لکھا جب حضور کی ولادت ہو گئی اب اس رات جن کے ہاں بھی اس سال میں بلکہ جن خواتین کے ہاں بچوں کی ولادت کی امید تھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاں بیٹی کو پیدا نہیں کیا بیٹے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کے ہاں بچیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بلکہ بچی کا مقام تو رب تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس عورت کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو وہ خوش قسمت ہے رب تعالیٰ نے اس وجہ سے اس سال بیٹیوں کو پیدا نہیں فرمایا تھا کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو رب تعالیٰ نے یہ بھی کمارا نہیں کیا کہ میرے حبیب جب دنیا میں جائے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کریں فرمایا سب کو بیٹے دیں گے سارے خوش ہو جائیں بل سب کو یہ بھی پتا چل جائے آج کے بعد کسی کی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ بیٹیوں کو مقام دینے والا نبی دنیا میں آگیا ہے بلکہ 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 ب